بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ون ہم نے ان کا انٹرڈکشن پڑھنا ہے جو بھی چیز آگے پڑھیں گے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے پھر ان کی پریپریشن پڑھنی ہے پھر اس کے بعد فیزیکل پراپرٹیز پڑھنی ہے پھر اس کے بعد کیمیکل ریاکشنز پڑھنے ہیں اور پھر کیا پڑھنے ہیں توٹل پانچ چیزیں بنتی ہیں انٹرڈکشن پریپریشن فیزیکل پراپرٹیز کیمیکل ریاکشن اور یوزز تو بیٹا جتنا کچھ بھی آگے ہم نے پڑھنا ہے ان میں یہی کچھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو آج ہم پڑھتے ہیں الکینز کو تو بیٹا الکینز کلاس ہے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کی جن کا جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو این ہوتا ہے اور دی آر میڈ اپ آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن آن لی ان کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن ہوتا ہے اور بیسیکلی الکینز میں ایس پی تھری ہائیبریڈائیزیشن ہوتی ہے اور ہم آرہیڈ پڑھ چکے ہیں کہ بیٹا جن کے اندر ایس پی تھری ہائیبریڈائیزیشن ہوگی بیسیکلی ان میں ٹیٹرا ہیڈرس سٹکچر ہوگا اور ان میں بانڈ اینگل کتنا ہوگا وان زیرو نائن پوائنڈ فائیڈ ڈگری کا جس میں میتھین ہے جس میں ایتھین ہے تو بیٹا ان سب کا جو سٹکچر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے that is ٹیٹرا ہیڈرل چار کونوں والا سٹکچر اب بیٹا ویلنسی کاربن کی ان میں فلی سیٹسوائیڈ ہوتی ہے کیونکہ کاربن سنگل بانڈ بناتا ہے چاہے کاربن ہو چاہے ہائیڈروجن ہو سب کے ساتھ اس کا سنگل بانڈ ہوگا ہائیڈروجن کے ساتھ انفیکٹ سب کا سنگل ہوتا ہے اس کا کاربن کے ساتھ بھی سنگل ہوگا اور بیسیکل ہائیڈروجن کے ساتھ آر ایڈی سنگل ہوتا ہے اور ان کا جنرل فارمولا cn h2n پلاس 2 ہوتا ہے اور ان کے اگزیمپلز کیا ہیں میتھین ہے ایتھین ہے پروپین ہے بیوٹین ہے اور بیٹا ان کا سب سے سمپلیسٹ میمبر جو ہے that is called as میتھین تو میتھین اس کا سب سے سمپلیسٹ میمبر ہے اب بیٹا ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آلکینز کو پروڈیوس کیسے کیا جائے گا آلکین کی پروڈکشن کس طرح سے کی جائے گی آلکینز کی پروڈکشن کو ہم ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں تو بیٹا آلکین کی پروڈکشن کے جو ڈیفرنٹ میتھڈ دیئے ہوئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں باری باری تو ان میں سب سے پہلا میتھڈ کہ بیٹا جس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کرنا ہے وہ کون سا میتھڈ ہے that is called as ہائیڈرو جینیشن آف آن سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز پہلا جو میتھڈ ہے وہ ہے ہائیڈرو جینیشن آف unsaturated ہائیڈرو کاربنز unsaturated ہائیڈرو کاربنز unsaturated ہائیڈرو کاربنز کون کون سے ہوتے ہیں بیٹا unsaturated ہائیڈرو کاربنز وہ ہوتے ہیں جن میں کاربن کی بلنسی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ان میں الکین آتا ہے انڈ الکائنز آتے ہیں الکین انڈ الکائن اس کا مطلب ہے ہم نے الکین اور الکائن کی کیا کرنی ہے ہم نے الکین اور الکائن کی کرنی ہے ہائیڈروجینیشن تو بیٹا ہائیڈروجینیشن ہم کس طرح سے کریں گے اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹا ہائیڈروجینیشن کی دیفینیشن کیا ہوتی ہے یہ اکثر لانکوستن آ جاتا ہے شارٹ میں بھی آتا ہے تو بیٹا اس ریاکشن کا پراپر ایک اور نیم بھی ہے اس ریاکشن کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں that is called as a سباشیر سینڈرن ریاکشن سباشیر سینڈرن ریاکشن تو یہ بیٹا اس سائنٹس کے نیم کے حساب سے ہے جس نے سب سے پہلے اس ریاکشن کو ڈسکور کیا تھا تو بیٹا ہائیڈروجینیشن کیا ہوتا ہے ہائیڈروجینیشن ہوتی ہے کسی بھی مالیکیول میں ایڈیشن آف ہائیڈروجین تو ایڈیشن آف ہائیڈروجین مالیکیول ہائیڈروجین مالیکیول تو اے انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہائیڈروجین مالیکیول کی انسیچوریٹڈ ہائیڈرکاربن میں ایڈیشن جو ہوتی ہے اس عمل کو کیا بولتے ہیں that is called as ہائیڈروجینیشن ہائیڈروجینیشن کیسے کی جاتی ہے یہ کی جاتی ہے in the presence of platinum are palladium at room temperature لیکن بیٹا یہ دونوں ایک کیا ہیں costly metals ہیں expensive ہیں اگر costly ہیں یا expensive ہیں تو ان کو ہم use نہیں کرتے تو پھر ہم کیا use کرتے ہیں پھر ہم platinum اور palladium کی جگہ catalyst کے طور پر کیا استعمال کر دیتے ہیں nickel اور temperature کتنا کر دیتے ہیں 200 سے 300 degree centigrade تو پھر 200 سے 300 degree centigrade پر ہم nickel use کر لیتے ہیں in fact platinum اور palladium use نہیں کرتے تو کیسے ہائیڈروجینیشن کرنی ہے سے آپ کے پاس ایک reaction general reaction ہم لے لیتے ہیں یہ ایک alkین ہے یہ آر سٹینڈ فار الکائل گروپ یہ ایک alkین ہے بیٹا اس کی ہائیڈروجینیشن کرنی ہے mean اس میں ہائیڈروجین کا مالیکیول ایڈ کرنا ہے تو ایچ ٹو لکھ دیں یا ایچ ایچ لکھ دیں بات ایک ہی ہے تو یہ کس کی مجودگی میں ہوتا ہے in the presence of اب ہم کیا use کریں گے nickel in the presence of 200 200 to 300 degree centigrade اب کیا ہوگا یہ double band کوٹے گا اس کا ایک ہائیڈروجین جو ہے یہ left side پہ add ہوگا اور ایک ہائیڈروجین right side پہ add ہوگا اور double band کیا ہو جائے گا single تو یہ ہو جائے گا r ch کی بجائے کیا ہو جائے گا ch2 اور یہ جو double band ہے وہ single ہو جائے گا یہ ch2 سے کیا بن جائے گا ch3 تو یہ جو reactant تھا یہ ایک alkine تھا اور یہ جو product بنا ہے یہ کیا ہے یہ ایک alkine ہے بیٹا یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ organic chemistry میں reactant اور product کے نیچے ان کے name لازمی mention کرنے ہیں reactant اور product کے نیچے ان کے name ہم نے لازمی mention کرنے ہیں اب بیٹا ایک اور ہم reaction لیتے ہیں وہ تو تھا general reaction آپ proper reaction alkine کی example کر لیتے ہیں ch2 ch2 اس کی hydrogenation کرتے ہیں h2 add کرتے ہیں اس میں اگر h2 add کریں nickel will act as a catalyst اور temperature کتنا ہوگا 200 سے 300 degree centigrade تو اس case میں ایتھین تو ایتھین سے ہم نے ایتھین بنا لیا اور بیٹا اس ریاکشن کا دوسرا نام سباشیر سینڈرن ریاکشن بھی ہوتا ہے اب اس سباشیر سینڈرن ریاکشن کی انڈسٹریل ایمپورٹنس بھی ہے انڈسٹریل ایمپورٹنس انڈسٹریل میں یہ بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے کیسے انڈسٹریل میں بیٹا ہم کیا کام کرتے ہیں جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جو کہ ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے ویجیٹیبل آئل اس کی ہم کیا کرتے ہیں ہائیڈروجینیشن اور اسے ہم سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ بنا لیتے ہیں اور ہائیڈروجینیشن کے ذریعے انسیچوریٹڈ مین آئل میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اسے سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ بنا لیتے ہیں اور سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ وہ ہوتے ہیں جن میں سنگل بانڈ ہوگا that is called as vegetable ghee یہ جو سباشیر سینڈرن ریاکشن ہے انڈسٹریز میں بہت زیادہ یوسفل ہے جس کے ذریعے ہم ویجیٹیبل گھی تیار کرتے ہیں تو پیٹا ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم بیسیکلی ویجیٹیبل آئل سے ویجیٹیبل گھی بنا سکتے ہیں اور یہ پروسس انڈسٹریز میں بہت زیادہ یوسفل ہے question یہ آتا ہے what is sabashir sentinel reaction and give its industrial importance what is sabashir sentinel reaction and give its industrial importance اب next جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے بیٹا اس کے اندر اگلا جو method ہے وہ ہے from the reduction of reduction کرنی ہے الکائل ہیلائیڈ کی دوسرے لفظوں میں الکائل ہیلائیڈ سے الکین کیسے بنتا ہے اب ہم دوسرا method study کرنے لگے ہیں پہلا method ہم نے پڑھ لیا اس میں shard question جو آتا ہے وہ بھی ہم نے study کر لیا اب بیٹا دوسرا جو method ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے الکینز کو تیار کرنا ہے وہ ہے by reduction of الکائل ہیلائیڈ r far alkyl اور x far ہیلائیڈ الکائل ہیلائیڈ کی ہم نے reduction کرنی ہے تو بیٹا reduction کیسے کروائی جاتی ہے سے آپ کو کوئی الکائل ہیلائیڈ مل جائے تو اس الکائل ہیلائیڈ کے پاس halogen acid ہم لے کر آئیں گے وہ hcl ہو سکتا ہے hbr ہو سکتا ہے hi ہو سکتا ہے halogen acid x halogen ہوتا ہے r الکائل ہوتا ہے تو یہ کس کی مجودگی میں ہوگا in the presence of plus nickel nickel کی مجودگی میں یا zinc کی مجودگی میں zinc proper use ہوتا ہے zinc dust ہم use کریں گے یہ zinc dust کیا ہوتی ہے اگر آپ لوہے خرادیے کے پاس جائیں وہ لوہے کا بورا بنا دیتا ہے اسی طرح سے zinc جو ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے pieces ہوتے ہیں تو اس کے بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی ہم اس میں add کریں گے ایک تو الکائل halide ہوگا liquid form میں اور دوسرا ہم کیا کریں گے halogen acid لے لیں گے liquid form میں zinc dust تھوڑا سا add کریں گے تو اس میں اس میں ایک ہیدروجن کم ہوتی ہے اس کم ہائیدروجن کے ساتھ ایچ آکے لگ جائے تو وہ الکین بن جاتا ہے الکائل میں ایک ہائیدروجن کم ہوتی ہے ہائیدروجن آکے لگ جائے گا zinc ان دونوں ہیلوجنز کے ساتھ مل جائے گا زیڈ این ایکس ٹو بنا دے گا اب بیٹا یہ تو تھا ایک جنرل ریاکشن یہ ان میں کیا ہے یہ ہے الکائل ہیلائید اور یہ جو پراؤڈکٹ بنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا آرگینک ہیمسٹری میں ریاکٹنٹ اور پراؤڈکٹ کے نیچے نام لازمی لکھتے ہیں الکائل ہیلائید سے کیا بن گیا الکین بن گیا بیٹا یہ جو ریاکشن ہوا ہے اس کو ہم نے ریڈکشن کیوں بولا اب اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد ہو تو ہم ریڈکشن بولتے تھے کیا ریڈکشن میں ہوتا تھا ایڈیشن آف الیکٹران آر ہائیڈروجن آر آکسیجن کا کیا کرتے تھے ریموول ایڈیشن آف ہائیڈروجن آر الیکٹران آر ریموول آف آکسیجن اس کو ہم ریڈکشن کا نام دیتے تھے تو اس کو ہم نے ریڈکشن کیوں بولا بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے بیٹا یہ ہم نے پڑا جنرل ریڈکشن اپر اپر ریڈکشن پڑھ لیتے ہیں اسے آپ کے پاس کوئی ایک الکائل ہلائیڈ ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو بی آر ہے فرض کیا یہ آپ کے پاس ایک الکائل ہلائیڈ ہے جس میں یہ الکائل ہے یہ ہیلو گروپ ہے اس کے پاس ہیلو جنیس ایچ بی آر ہم لے آتے ہیں اور زنک ڈسٹ ایڈ کرتے ہیں رییکشن ہو جائے گا زنک ڈسٹ کی مجودگی میں یہ رییکشن ہو جائے گا اور یہ والا جو ایچ ہے یہ والا ایچ یہ ادھر آکے لگ جائے گا اس کے ساتھ اب یہ ایچ اس کے ساتھ تھا تو ایتھائیل برومائیٹ سے کون سی پروڈٹ بن گئی اور پلس یہ جو زنک ہے دو بروموں کے ساتھ ملے گا زن بی آر ٹو بنا دے گا یہ ایک جنرل رییکشن ہے اور بھی ایچ ایچ بک پر لیکن ایک ایچ 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 ہوگی تو یہ بیٹا رییکشن ہوا کس کا بیسیکلی میکانیزم کیا ہے اب یہ ایمپورٹن چیز ہے اس کو ہم نے ریڈکشن ہی کیوں بولا ریڈکشن ہوتا ہے الیکٹران ایڈ کرنا زنک ایک سٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے یہ فوراں دو الیکٹران لاس کر دیتا ہے اور زنک کا کیا بنا دیتا ہے کیٹائن دو جو الکائل ہیلائیڈ ہے آر ایکس ہیلوجن گروپ پر پارشل نیگیٹیو ہوتا ہے الکائل گروپ جو ہے اس پر پارشل پازٹیو چاہ جائے گا اور ہیلوجن گروپ پر پارشل نیگیٹیو زنک نے اس الکائل کا جو کاربن ہوتا ہے اس کو دو الیکٹران دینے ہیں اس کے پاس ایک لیکٹران ہے اس کے پاس ایک لیکٹران کی کمی ہے جب دو لیکٹران اس کو زنک دے دے گا جو دوسروں کو ریڈیوز کرے وہ ریڈیوز ایجنٹ ہوتا ہے تو آر پر پلس کی بجائے کون سا چارج آجے گا نیگیٹیو بیٹا جیسے ہی آر پر نیگیٹیو چارج آئے گا آر پر نیگیٹیو چارج آئے گا اس کے پاس کوئی بھی ہیلوجن ایس اپ لے آؤ ایچ ایکس یہ نیگیٹیو اس کے ایچ کو فوراں کیپچر کر لے گا تو الکائل سے الکین بن جائے گا اور ایکس جو ہے یہ سیپریٹ ہو جائے گا اب یہ دو ایکس نکل چکے ہیں دو ایکس ایکس تو الکائل ہیلائیڈ پروڈیوس ہو جائے گا الکائل ہیلائیڈ سے سوری یہ ایچ اس نے کیپچر کرنا ہے تو یہ ایکس کی جگہ ایچ آکے لگ جائے گا اور ایکس نیگیٹیو جو ہے یہ دو ہو چکے ہیں ایک ایکس نیگیٹیو الکائل ہیلائیڈ سے نکلا اور ایک ایکس جو ہے یہ کس سے نکلا ہیلوجن ایسر سے نکلا دوبارہ سننے میکانیزم کیا ہے زنک نے دو الیکٹران دیئے مین اس نے ریڈیوس کرنا ہے الکائل ہیلائیڈ الکائل ہیلائیڈ سے ہم پراپر مثال لے لیتے ہیں الکائل ہیلائیڈ میں ہم میتھائل برومائیڈ لے لیتے ہیں فرض کیا تو اس کے میتھائل گروپ پر کون سا چارج آجے گا پوزیٹیو اور ہیلوجن گروپ پر کون سا ہوگا نیگیٹیو اب بیٹا جب میتھائل کے کاربن پر پوزیٹیو چارج ہوگا تو یہ پوزیٹیو والا کیا کرے گا یہ دو لیکٹران لے گا کس سے زنک سے جب دو لیکٹران لے گا اس پر منفی چارج آجے گا کس پر CH3 پر منفی چارج آجے گا جب بیٹا اس CH3 پر منفی چارج ہوگا تو یہ HBR برومو گروپ H پر کیونکہ پارشل پوزیٹیو ہوتا ہے یہ منفی والا اس پوزیٹیو کو فورا لے لے گا تو میتھائل سے کیا نیکسٹ ہے ایک BR اوپر سے نکلا ہوا تھا ایک یہ ہے اس کا مطلب ہے دو برومو ہیں تو دونوں برومو زنگ کے ساتھ لگیں گے تو ZNBR 2 پروڈیوز ہو جائے گا تو یہ میکانیزم ہے کس کا ریڈکشن کا تو اس کو ریڈکشن کیوں بولا کیونکہ زنگ نے کیا نیکس ون جو ہے وہ اگلا میتھڈ ہے اور دو میتھڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایک ہائیڈرو جینیشن آف آن سیچوریٹ ہائیڈرو کاربن اور دوسرا بیٹا ہم سٹڈی کر چکے ہیں کیا ریڈکشن آف الکائل ہیلائٹ اب بیٹا نیکس ہے وہ ہے ہائیڈرو جینو ہائیڈرو جینو لائسز یہ ہائیڈرو جینو لائسز کیا ہوتا ہے ہائیڈرو جین اور لائسز مین پیس آر ٹکڑے پیسز بیٹا اگر آپ کے پاس بسیکلی ہائیڈرو جینو لائسز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر ہم ہائیڈرو جین کسی میں ایڈ کرتے ہیں اور ہائیڈرو جین ایڈ کر کے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں سمال پیسز میں مین اس کے ٹکڑے بھی کر دیں گے ہائیڈرو جین بھی ایڈ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ دو عمل ہوں گے نمبر ون ہائیڈرو جین ہوگی مین دوسروں میں ہائیڈرو جین ایڈ ہوگا ایڈیشن آف ہائیڈرو جین ہوگی پلس لائسز ہوگا اور لائسز مین اس کی بانڈ کی بریک ہوگی اس کا بانڈ بھی بریک ہوگا مین ہائیڈرو جین بھی ایڈ ہوگا اور بانڈ کی بریک ہوگی تو ہائیڈرو جین ایشن along with بانڈ breakage that is called as ہائیڈرو جین اللائسز تو اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے سٹیڈی کرتے ہیں یہ کل کائل ہلائیڈ ہے اس کے پاس اگر بیٹا ہم ایچ ایکس لے کر آئیں گے تو ہائیڈروجن ایڈ ہونی ہے اس میں اور ہائیڈروجن ایڈ ہوگی اور ساتھ اس کا یہ جو بانڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا جب بیٹا یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا ایکس یہ یہاں سے کیا ہو جائے گا تو ہائیڈروجن ہوگی اور ہائیڈروجن اس کے اندر ایڈ ہوگی اور ساتھ ایکس جو ہے ہائیڈروجن کا مالی کیوں لے آپ کے پاس تو اس کو ہائیڈروجن کیسے کرنی ہے اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں پلیڈیم اور ساتھ اینیمل چار کول کیا ہوتا ہے جانور جب مر جاتے ہیں ان کی ہڈیوں کے گودے کو چار کول بولا جاتا ہے اور ساتھ کیا دینی ہے ہیٹ ہیٹ پلیڈیم اینیمل چار کول اور ہیٹ تو ہائیڈروجن کا مالیکل ایڈ ہوگا میر ہائیڈروجین ایشن ہوگی اور ساتھ آر ایکس بانڈ ٹوک جائے گا الکائل سے کیا بن جائے گا الکین اور پلس اس کا بانڈ ٹوٹا ہے ایکس اس کے ساتھ مل جائے گا یہ بن جائے گا ایچ ایکس تو یہ ہائیڈروجین ہوئی ہے along with بانڈ بریکیج that is called as ہائیڈروجین لائسز یہ تو تھا ایک جنرل ریاکشن الکائل ہیلائیڈ کا اب ہم پڑھتے ہیں سی آپ کے پاس ہے می تھائل کلورائیٹ اس کی ہائیڈروجین کرواتے ہیں اور کیا یوز کرتے ہیں پلیڈیم اینیمل جار کول اور سات سائٹ بھی اگر ہائیڈروجین ایڈ کرو گے تو یہ بن جائے گا می تھین می تھائل سے می تھین اور سات بانڈ ٹوٹ جائے گا اور سات یہ سی ال ایج کے سات مل جائے گا ایج سی ال بنا دے گا اس کا مطلب ہے اس میں ہائیڈروجین بھی ایڈ ہوئی ہے اور what is called as ہائیڈروجین اللائس and give its example تو آپ نے define بھی کرنا ہے ہائیڈروجین ایڈ کرنی ہے اور سات بانڈ کو کیا کر دینا ہے break down کر دینا ہے that is called as ہائیڈروجین اللائس اب بیٹا اس کے بعد next جو ہے وہ ہم اگلا می تھڈ پڑھیں گے اگلا میتھڈ کیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں تو بیٹا اگلا جو میتھڈ ہے وہ ہے میتھڈ نمبر فور اور میتھڈ نمبر فور کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں میتھڈ نمبر فور کے اندر ہے دیکار باغزی لیشن آف مونو کار باغزل ایس دیکار باغزی لیشن آف مونو کار باغزل ایس سٹ تو دیکار باغزی لیشن ہم کس طرح سے کروائیں گے